ہیلو فرنڈز ویلکم کرتے ہیں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ تو آج کا ویڈیو جاوہ بریڈنگ کی کچھ ٹپس کے اوپر ہے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو اپنی جاوہ سے بریڈ چاہیے تو آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ جو آپ پاس پیر ہے وہ کنفرم میل اور فیمیلی ہے ایسا نہ ہو کہ میل میل ہو یا فیمیل فیمیل ہو کیونکہ اگر میل میل ہوگا تو بھی جو ہے وہ آپ کا تو پیر ہے نہیں اور فیمیل فیمیل ہوگی تو وہ بھی ایک پیر ہے نہیں اگر فیمیل فیمیل ہوگی تو میبھی وہ انڈے دے دے لیکن وہ انڈے جو ہے وہ فرٹائل نہیں ہوں گے اور اگر میل میل ہوگا تو خیر وہ تو انڈے دے گی نہیں اس کا کوئی سوال نہیں اٹھتا تو پہلی چیز آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ جو آپ کا پیر ہے وہ کنفرم پیر ہے یعنی ایک میل اور ایک فی میل ہے اور اس کے بعد پھر یہ کہ ان کی ایج جو ہے وہ مقمل ہونی چاہیے مطلب ایک ایڈلٹ پیئر ہونا چاہیے بریڈنگ کے لیے جس کی ایج جو ہے وہ کم سے کم چھے سے آٹھ مہینے ہو تو اگر چھے سے آٹھ مہینے کا آپ کا پیئر ہے تو وہ فرز بریڈ کر دے گا تو آپ کا میل اور فی میل تو کنفرم ہو گیا اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو جو پیئر ہے وہ ہیلڈی ہو ایک ہیلڈی پیئر ہو اچھا پیئر ہو مطلب ایسا نہ ہو کہ وہ سوز بیٹھا ہو یا بیمار ہو اس کے جو پنجے وغیرہ ہوتے ہیں جو ناخون ہوتے ہیں وہ چک کر لے وہ ٹوٹے نہ ہو کہیں سے ونگز اس کے خراب نہ ہو ڈیبنگ نہ ہو نیچے نہ ہو ایک اچھا اور ہیلڈی پیئر آپ لے اور ان کی جو بیک ہوتی ہے چوچ اس میں ایک کچھ فنگس ٹائپ کا آ جاتی ہے تو وہ بھی ان کی ایک بیماری ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں دیکھ کے آپ ایک ہیلڈی پیئر جو ہے وہ پرچیز کریں کیونکہ جب آپ کا پیئر ہیلڈی ہوگا تو وہ اچھی بریڈ کرے گا اور جو آپ پاس بریڈ آئے گی جو بچے نکلیں گے وہ بھی بہت ہیلڈی نکلیں گے اور پھر جب آپ ایک ہیلڈی پیئر اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں تو پھر اس کی آپ کو ڈائیٹ کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کو اسے سوٹ فوڈ بھی دینا ہے سیڈ مکس بھی دینا ہے اور جو ملٹی ویٹائمنز ہوتی ہیں وہ بھی چلانی ہے اور ایک بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ چاہے جاڑے ہوں چاہے گرمی ہوں کچھ ہو جاوہ جو ہے وہ نہاتی ضرور ہے اس کو نہانا بہت پسند رہتا ہے تو آپ پانی جو ہے وہ کم سے کم دو بار چینج کریں یہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا پانی جو ہے آپ کم سے کم دو بار چینج کریں کیونکہ ایک بار جب یہ نہا لیتی ہے تو پانی گندہ ہو جاتا ہے اور اس کے پوٹس وغیرہ ہیں جو وہ جو ہے اس کو بہت کلین رکھیں کیونکہ جاوہ ایک صاف سترہ برڈ ہے اور اس کو صفائی پسند ہوتی ہے آپ اس کو جب بھی دیکھیں گے یہ اپنے کو بس بیٹھی سوارتی رہتی ہے اپنے پرور ساف کرتی رہتی ہے تو اس کے مطلب پوٹ وغیرہ سب کلین رکھیں تاکہ جو ہے اگر پوٹ وغیرہ بھی گندے ہوتے ہیں تو اس سے بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں اگر آپ پانی چینج نہیں کرتے ہو یا سیٹ کا جو پوٹ ہے اس میں بھی بیٹس وغیرہ پڑی رہتی ہیں تو وہی کھاتی ہیں وہی ان کے پیٹ میں جاتا ہے جس سے جو ہے بیماریاں دھیرے دھیرے کر کے ان کے اندر آ جاتی ہے تو اپنے پیار کو ہیلدی رکھنے کے لیے آپ ان کے جو کیج ہے وہ بھی صاف کرو اور جو پوٹ وغیرہ ہیں وہ بھی اگدم کلین رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ اگر پوسیبل ہو تو جہاں پہ دھوپ آتی ہے آپ نے جہاں بھی جعوہ کو رکھنا ہے تو آپ ایسی جہاں پہ رکھیں جہاں پہ دھوپ آتی ہو کم سے کم صبح کی دھوپ آئے یا تو پھر شام کی دھوپ آئے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کی دھوپ اس کو ملنی چاہیے اس سے یہ بریڈ بھی بہت اچھی کرتے ہیں اور جلدی بیمار بھی نہیں پڑتے ہیں جو بھی بیماری ہیں وہ جلدی ان کو پکڑتی نہیں یہ ہلدی رہتے ہیں اب بات کریں ان کے کیج کی تو دو بائی ڈیل بائی ڈیل کا کیج ان کے بریڈنگ کے لیے صحیح رہتا ہے بیس رہتا ہے تو وہ کیج آپ ان کو دے سکتے ہیں اور اس میں چاہے آپ مٹکی لگا دے چاہے باکس لگا دے یا جو ڈلیا آتی ہے چاہے آپ وہ لگا دے یہ تینوں میں جو ہے بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں میں نے تینوں میں بریڈ لے کے دیکھا ہے میں نے باکس میں بھی بریڈ لیے مٹکی میں بھی بریڈ لیے اور سب سے پہلے میں نے سٹارٹنگ میں جو بریڈ کر آئی تھی وہ ان کو میں نے ایک چھوٹی سی ٹوکری دی تھی میں نے اس میں ان کی بریڈ لی تھی تو ریزلٹ جو ہے سب کے بہت اچھے آئے ہیں تو آپ ان کو کچھ بھی دے سکتے ہیں تینوں میں سے اور اگر بات کریں ان کے باکس کی مٹکی کی یا ڈلیا کی تو اگر آپ ان کو باکس دے رہے ہیں تو دھیان رکھیں بہت چھوٹا باکس نہ دے جو نیچے کا سرفیس ہو وہ کم سے کم دس انچ کا ہو نو سے دس انچ کا ہو چاروں طرف سے کیونکہ یہ نیسٹنگ وغیرہ جو ہے بہت زیادہ کرتے ہیں بہت نیسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے اپنے ایکس وغیرہ جو ہے وہ لے کرتے ہیں تو چاہے آپ ان کو مٹکی دے رہے ہوں چاہے باکس دے رہے ہوں یا پھر ڈلیا دے رہے ہوں تو آپ ان کو ایسا دے کہ وہ آرام سے اس میں اپنی نیسٹنگ کر لے اور جو پیر ہے وہ بیڈیا ہے اور یہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں ایک کلچ میں کم سے کم آپ یہ مانیں کہ چھے سے آٹھ انڈے جو ہے نکال دیتے ہیں کبھی کبھی نو انڈے بھی نکال دیتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر ان کے ایکس جو ہیں وہ فرٹائل ہوتے ہیں یعنی ایک کلچ میں آپ کو چار سے چھے سات بچے تک مل سکتی ہیں تو مٹکی باکس یا ڈلیا کا سائز ایسا ہو کہ جس میں ان کے بچے آرام سے بیڈ یا دبے نا آپس میں تو باکسز اور مٹکیاں لگانے کے بعد بات آتی ہے نیسٹنگ مٹیریل کی کہ ان کو کون سی نیسٹنگ دے اور جو نیسٹنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب تک ان کی نیسٹنگ جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے تب تک یہ بریڈ نہیں کرتی ہیں تو آپ جو بھی ان کو نیسٹنگ مٹیریل دے وہ بڑھیا اچھا نیسٹنگ مٹیریل دے اس کے لیے آپ ان کو کوچھی جو آتی ہے جس سے پہلے پرانے زمانے میں چونہ وغیرہ پوتا جاتا تھا آپ اس کا جو ہے نیسٹنگ مٹیریل ان کو دے سکتے ہیں یا ناریل کے جو چھلکے آتے ہیں آپ اس کا دے سکتے ہیں لیکن میں بہت کم ناریل والا جو نیسٹنگ مٹیریل ہے وہ آپ کو مطلب ریکمینڈ کروں گا کیونکہ جب فرس ٹائم میں نے ان کو وہ مٹیریل دیا تھا تو میرے کافی بچے مر گئے تھے کیونکہ اس میں تھوڑی سی دھار وغیرہ ہوتی ہے جس سے ان کے پر جو ہوتے ہیں کبھی وہ کڑی آتے ہیں کبھی گردن کڑی آتی ہے تو میں بولوں گا تھوڑا سا ایوائیڈ کریں لیکن اگر آپ کو نہیں مل دا ہے تو پھر آپ وہی ناریل والا نیسٹنگ مٹیریلیں ان کو دے سکتے ہیں یا پھر ایک آپشن یہ ہے کہ جو پارک وغیرہ میں آپ نے گھاس دیکھی ہوگی جو جھنگلی گھاسے اگاتی ہیں تو سوکھی گھاس آپ وہاں سے توڑ کے لے آئے وہ ان کو دے دے اگر سوکھی گھاس نہیں ہے تو ہری گھاسے آپ لے آئے وہ چھت پر ڈال دے اور جب وہ سوک جائے تھوڑی بہت تو وہ آپ ان کو دے دے تو اس سے بھی بہت اچھی نیسٹنگ کرتی ہیں یہ تو اگر آپ کو نہیں مل لی ہے جیسے کہ میں نے کہا ناریل والی اگر آپ کو وہی مل لی ہے اور آپ پس کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ ناریل والی بھی ان کو دے سکتے ہیں یا اس میں ناریل والی میں جو نیسٹنگ میٹریل آپ ان کو دے رہے ہیں اس میں بھی آپ کہیں پارک وغیرہ سے تھوڑی بہت گھاس فاس لے آئیے اور وہ ملا کے دے دیئے یا اگر آپ کو گھاس بھی نہیں مل لی ہے صرف ناریل والی مل لائے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ جو کاغذ ہوتا ہے گھر میں کاغذ اغبار وغیرہ تو آتی ہی رہتے ہوں گے تو اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے جو ہیں وہ کاغ لے بہت مہین مہین سے بارک بارک سے لمبے لمبے کم سے کم یہ مانی ہے پاچ پاچ انچ کے چھے چھے انچ کے کاغ لے اور وہ چھوٹے چھوٹے مہین مہین پتلے پتلے سے جو پیسیز ہیں پاچ پاچ چھے چھے انچ کے وہ ان کے کیج میں ڈال دے تو یہ اس سے بھی جو ہے اپنے نیسٹ میں لے جاتی ہیں تو اس سے بھی نیسٹنگ کرتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جب ناریل کے ساتھ آپ پیپر مکس کر دوگے تو اس کے مرنے کے چانسز جو ہیں بچوں کے وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے بہت ٹائم ایسا نہیں ہوتا ہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ بچے فس جائے یا مر جائے لیکن پھر بھی بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے 50% سے 60% کہ بچوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے وہ نسٹنگ میٹریل جو ہوتا ہے ناریل والا تو اگر آپ پاس اپشن نہیں ہے تو آپ یہ ایسا کر سکتے ہو ورنہ سب سے بیسٹ رہتا ہے کوچی والا جس سے پرانے زمانے میں چونہ وغیرہ پوتا جاتا تھا وہ آپ کو پینٹ وینٹ کی دکان پہ مل جائے گا یا پھر پارکی گھاس یہ دو بیسٹ ہیں تو بھائی اب آپ نے نسٹنگ میٹریل وغیرہ بھی سب اپنی برڈز کو دے دیا ہے تو اب بات کرتے ہیں پرچ کی بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کیج میں پلاسٹک کی پرچ لگائے رہتے ہیں تو میں پلاسٹک کی پرچ بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ ان کو جو پرچ دے وہ لکڑی کی دے مطلب پیڑ کی ڈال سے توڑ کے ویسے تو مارکٹ میں بھی پرچ ملتی ہے لکڑی کی پرچ ملتی ہے لیکن میں وہ بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ وہ اگر آپ کے پاس پیڑ ویڑ تو ہر جگہ ہوتے ہیں آپ کہیں سے بھی جو ہے ایک ڈال توڑ لے اور جو ہے وہ اپنے جو ہے کیج میں آپ لگا دے ایزہ پرچ اس سے کیا رہتا ہے ان کی گرپ وغیرہ جو رہتی ہے وہ مضبوط رہتی ہے جب یہ میٹنگ وغیرہ کریں گے تو اس میں ایک اچھی گرپ ملتی ہے پھسلتا نہیں ہے اور میٹنگ وغیرہ بھی اچھے سے ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ اپنی بیک وغیرہ جو صاف کرتے ہیں تو وہ بھی لکلی پہ اچھے سے ہو جاتی ہے لیکن اگر پلاسٹک کی ہوگی یا پھر جو لکلیاں مارکٹ میں ملتی ہیں جن کا سرفیس اگر فلیٹ ہوتا ہے چکنا ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے تو اس میں سے تھوڑی سی دکھر یہ آتی ہے کہ یہ اپنی بیک وغیرہ جب صاف کرتی ہیں تو وہ سادہ اچھے سے صاف نہیں ہو پاتی ہے تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ پرچ آپ ان کو اچھی دے اوریجنل دے پیڑ کی دے اور اگر نیم کے پیڑ کی پرچ مل جائے تو بات یہ الگ ہے بیسٹ رہتی ہے نیم کے پیڑ کی پرچ آپ ان کو وہ دے اور لاسٹ میں ایک چیز یہ کہ اگر آپ کو اپنے بلٹ سے بریڈ چاہیے تو آپ ان کو ایسی جنگہ پر رکھیں جہاں پر ان کو تھوڑی سی پرائیویسی ملے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسی جنگہ پر کومن پلیس پر رکھیں جہاں پر سب کا آنا جانا زیادہ ہو گھر والوں کا آنا جانا ہو کیٹ یا ڈاگ تو وہ بھی آس پاس تہل نہ ہو کیج کے تو ان سب چیزوں کو تھوڑا سا ایوائیڈ کریں تھوڑے ایسی جنگہ پر رکھیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہو انٹریکشن کم ہو تاکہ ان کو تھوڑی پرائیویسی ملے جب ان کو پرائیویسی ملے گی تو یہ جلدی بریڈ کریں گے اچھی بریڈ کریں گے یہ میرا پرسنل ایکسپیزنس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور آپ بھی یہی ٹپس فالو کریں انشاءاللہ اچھی بریڈ ملے گی بڑھیا بریڈ ملے گی اور باقی اگر ویڈیو میں کچھ چھڑ گیا ہو یا آپ پہ کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واتسپ پہ میسج کر کے یا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتہ ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے برز کا خیال رکھیں